بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن جب رضا اسکول سے واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کیا محاص پر جانا چاہتے ہو اس نے ایک ماں نے خیز نظر ڈالی جاننا چاہتا تھا کہ اس کے والد کا کیا نظریہ ہے میں نے کہا تمہارے والد راضی ہیں وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور میں نے اسے گلے لگایا اور وہ خوشی سے رونے لگا میں بھی رضا کے ساتھ رونے لگی پھر میں نے کہا میرے پیارے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو جب میں نے رضا سے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کیا آپ نے واقعہ نجازت دے دی ہیں میں نے کہا جی ہاں میرے بیٹے یہ سن کر وہ خوشی سے فولے نہیں سما رہا تھا پلک جھپکتے ہی وہ جلدی سے گیا اور کاغذ اور کلم لے کر آیا اور مجھ سے اس کی رضا مندی لکھنے کو کہا میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا خدا یا میرے پاس تیری راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں رضا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں اگرچہ میں جانتی تھی کہ رضا شہید ہو جائے گا اور ہر چند یہ میرے لیے مشکل تھا لیکن میں نے پھر بھی اس کے محاص پر جانے کی رضا مندی کے فارم پر دستخط کر دیئے میں نے رضا کو رضا مندی کا فارم دیا پھر اس نے کہا ماں چلیں میرے لیے چھٹی لینے کل ساتھ میں اسکول جائیں گے میں نے بھی قبول کر لیا دوسرے دن جب میں اسکول کے پرنسپل سے اجازت لینے رضا کے اسکول گئی تو پرنسپل نے میری طرف دیکھا اور کہا آخر کار اس نے اپنا کام کر دیا میں جانتا تھا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گا ہمیں آسانی کے ساتھ اسکول سے رضا مندی حاصل ہو گئی اور کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی لیکن سپاہ نے رضا کو محاصل پر بھیجنے کی مخالفت کی رضا کی کم عمری کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس بچے کو محاصل پر بھیجنا ممکن نہیں ہے رضا نے ان سے رضایت نامہ اور اجازت لینے کی بہت کوشش کی اس کے الفاظ بہت تاثر انگیز تھے زد کر کے براکھر وہ ان سے محاصل پر رخصتی کی اجازت لینے میں کامیاب ہوا رضا نے ان سے فارم لیا اور اس کو مکمل کیا میں نے بھی اس فارم پر تستخد کیے رضا کو محاصل پر بھیجنے کی تاریخ 6 نومبر 1982 اس وی کو مقرر کی گئی تھی ایک جمعہ کی شام تھی اس نے مجھ سے آواز ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ٹیپ ریکارڈ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایک گھنٹے کے لیے اسے گھر میں تنہا رہنے دیں میں نے سوچا کہ شاید رضا کے دل میں ایک بات ہے جسے وہ نہیں چاہتا کہ میں اسے جان سکوں میں ایک پڑوسی کے پاس گئی اس سے ایک ٹیپ ریکارڈ لیا اور رضا کو دے دیا اس نے مجھ سے باہر جانے کی خواہش ظاہر کی اور اسے اکیلا چھوڑنے کو کہا میں نے بھی اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور باہر چلی گئی جب میں تھوڑی دیر بعد گھر واپس آ گئی تک تک اس نے اپنی باتوں کو ریکارڈ کر لیا تھا اس نے اپنے ریکارڈنگ والی کیسٹ اور اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا وسیعت نامہ میرے حوالے کیا اور مجھے قسم کھلائی کہ اس کی شہادت تک میں اس کیسٹ کو نہ سنو اس نے کہا کہ اگر مجھے محاضی جنگ پر شہادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو آپ اور والد مجھ سے راضی ہو جائے اور جب بھی آپ کو میری شہادت کی خبر دی جائے اس وقت تو آپ اس کیسٹ کو سنیں میں نے اس کی باتوں کو قبول کیا اور اس کیسٹ کو کہیں چھپا لیا اسے معلوم تھا کہ یہ محاض کربلائی مولا کی طرح ہے اس نے جانے سے پہلے اپنی پیلے رنگ کی وردی کی پشت پر لکھا تھا کربلہ کا مسافر جب رضا کے محاض پر جانے کا دن آیا تو اس وقت رضا کے ہمراہ ایک ہزار نفر اور بھی تھے جن میں رضا صاحب سے چھوٹا تھا جب اس نے بس میں سوار ہونے کی کوشش کی تو اسے روکا گیا میں جلدی سے بھیڑ کو فلان کر ان تک پہنچ گئی میں نے اس بسیجی سے کہا کہ برائے مہربانے اس کا راستہ مت روکیں ہم نے بھی اپنی پوری کوشش کی تھی مگر ہم بھی اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے اس بسیجی نے کہا محاض جنگ بچوں کی جگہ نہیں ہے میں نے کہا اگر آپ اسے بھیجنا نہیں چاہتے تھے تو آپ لوگوں نے اسے محاض پر جانے کا اجازت نامہ کیوں دیا تھا اس نے کہا اگر یہ بچہ یہاں سے عبور کرتا ہے تب بھی جب وہ قیم پر پہنچ جائے گا تو اسے وہاں سے آگے گزننے نہیں دیں گے اور اسے ضرور دوبارہ گھر واپس پلٹا دیں گے میں نے کہا تم اسے چھوڑ دو اور جانے دو اگر بعد میں اسے اجازت نہ دیں تو واپس آ جائے گا اس بسیجی نے خود کو ایک طرف کیا اور رضا کو ہاتھوں سے اشارہ کر کے گاڑی میں سمار ہونے کو کہا رضا چلا گیا اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی زد کے ذریعے قیم پر کی رکاوٹ کو بھی عبور کر لے گا با معارفہ چھوٹا سپاہی محاض پر پہنچنے کے بعد رضا کو ابو سر بیرک بھیج دیا گیا جنگ کے میدان میں اس کی موجودگی کی خبر سپاہیوں میں پھیل چکی تھی اسی وجہ سے وہ سارے سپاہی رضا کو دیکھنے کے لیے ابو سر بیرک آتے تھے رضا کے ساتھی بعد میں کہتے تھے کہ محاض پر اس کی موجودگی نے دوسرے دلابروں کو ایک نئی تبانائی اور ان کے حسنوں کو استحکام بکشا تھا کچھ جنگ جنگوں کا خیال تھا کہ رضا کو اپنے والد یا بڑے بھائی کے ساتھ محاض پر بھیجا گیا ہے جب انہیں پتا چلا کہ رضا تنہا آیا ہے تو وہ سب حیرزدہ ہو گئے میری ہمیشہ سے یہ عرضو تھی کہ رضا کی شہادت کی جگہ کو قریب سے دیکھ سکوں خدا نے مجھے توفیق دی اور میں اس علاقے میں گئی جہاں رضا شہید ہوا تھا اور وہاں رضا کے ساتھیوں سے بھی ملی رضا کی شہادت کی جگہ کے دیدار کے بعد میں نے جنرل حاجی عصداللہ نانسے سے بات کی انہوں نے مجھے اس دن کے بارے میں بتایا جب انہوں نے رضا کو بیرک میں دیکھا تھا جنرل نانسے نے کہا جب ہم ابو ذر بیرک میں تھے تو مجھے بتایا گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ محاص پر آ گیا ہے اور اس کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہوگا میں نے رضا کو بلوایا تاکہ اس سے بات کر سکوں جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو رضا نے جواب دیا کہ میں جنگجوہوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں پھر مجھ سے اسرار کیا اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں یہاں رہ سکوں وہاں موجود عہدداروں نے کہا اسے مسترد کر دو میں نے کہا اسے رہنے دو جنرل نانسے کہہ رہتے جب میں نے رضا کی درخواست کو قبول کیا اور اس کے رکنے پر راضی ہوا تو وہ بہت خوش ہوگا اور باوجود اس کے کہ اس کا جسم چھوٹا تھا میں نے کہا جائیں اور اس کے لئے کپڑے ڈھوڑیں رضا کے ساتھی کہتے تھے ہم نے اس کے لئے سب سے چھوٹا سائز کا لباس ڈھوڑا لیکن پھر بھی ہمیں اس کے کپڑے کی آستینوں کو کچھ بار تہ کرنا پڑا تاکہ رضا کے چھوٹے ہاتھ آستینوں سے باہر نکل آئیں رضا اگرچہ چھوٹا تھا لیکن اس کی پرواز فکر بلندیوں کو چھوٹی تھی اگرچہ جرنل نے اسے رہنے کی اجازت دے دی تھی لیکن اسے متعدد بعد مشکل حالات میں رکھا جاتا تھا تاکہ رضا کو محاض میں رہنے پر منصرف کیا جا سکے لیکن رضا نے ثابت کر دیا کہ وہ میدان مشکلات کا بہترین زوار ہے اس کے ساتھ ہی کہتے تھے کہ ہم رضا کو اس خطے میں لے جاتے تھے تاکہ اسلحہ کے ختم ہونے کے بہانے اسے کرجو آپس کر دیں ہر بار جب ہم اسلحے کے لیے جاتے اگر ہم رات کا کوڑ نہ کہتے تو رضا گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاتا یا کبھی کبار ہم اس کو آدھی رات تک اکیلے بیریکیڈ میں رکھتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ صبح تک تم یہاں ڈیوٹی دوگے اور وہ تو بغیر چونچرا کے کپول کر لیتا اور صبح تک کھڑا رہتا جب ہم نے دیکھا کہ رضا اپنے امتحان میں ثابت قدم ہے تو ہم نے اس کے اوپر سکتیاں کرنی چھوڑ دی محاض پر بموں کو ناکارہ بنانے والے سپاہیوں کے ہمراہ بھی رضا شامل ہو گیا اس نے بہت بار تکلیفتے ذمہ داریاں انجام دی اور پھر کسی کو بھی شک و شبہ نہیں رہا نہیں رہا تھا کہ رضا اس میدان کا مرد ہے جرنل ناسے نے کہا اگرچہ وہ چھوٹا تھا لیکن اس نے اس لائن میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے محاض پر تخلیقی صلاحیتیں ایک جنگجو کہہ رہا تھا رضا محاض پر تین کے ڈبے اکٹھا کرتا اور انہیں بلیوں کی دم سے باتتا پھر ان بلیوں کو پہاڑوں پر چھوڑ دیتا اور کہتا کہ اپنا مرچہ سبھالو جب بلیاں دوڑتی تھی تو پہاڑوں میں تین کے ڈبوں کی آوازیں گوچتیں اور دشمن یہ سوچتا تھا کہ وہ ایرانی جنگجو ہیں اور دشمن پہاڑوں پر گولیوں کی بوچھار کر دیتے اور جب ہم رضا سے پوچھتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو وہ کہتا تاکہ دشمن کا گولہ بارود ضائع ہو جائے آخری دیدار اس ڈر سے کہ کہیں ہم اور سپاہ والے اس کے دوبارہ محاض پر رہنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں رضا چھٹی میں گھر آنے سے پہلے ہی ہمیں رضایت کا خط بھیج دیتا میں بھی اس کے لئے کہیں میرا بچہ پریشان نہ ہو جائے کیونکہ رضا شہادت کی عرضو رکھتا تھا فوراں رضا مندی والے خط پر دستکت کر کے بھیج دیتی جب بھی وہ مجھے خط لکھ کر بھیجتا تھا تو اس میں لکھتا تھا ہمارا دیدار کربلا میں ہوگا اسے محاض پر جا کر تین مہینے گزر چکے تھے کہ جس کے بعد وہ چھٹی لے کر اسی فوجی لباس میں گھر واپس آیا تھا اسے محاض پر جا کر تین مہینے گزر چکے تھے کہ جس کے بعد وہ چھٹی لے کر اسی فوجی لباس میں گھر واپس آیا جنگی لباس اس کے جسم پر دیکھ کر ہسی نگل رہی تھی اگرچہ اس نے اپنی پتلون لپیٹ رکھی تھی پھر بھی اس کی پتلون چوڑی اور لمبی تھی اس کی کمیز ڈھیلی اور کھلی تھی میں نے اس کے تمام کام چھٹی کے اس مختصر عرصے میں کیے میں نے اس کے کپڑے دھوئے میں نے اس کی پتلون چھوٹی کر دی اور اس کی کمیز کو بھی تنگ کر دیا لیکن میں اس کے اور کٹ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی اور کٹ اس کے بدن پر ایک لمبی کوٹ کی طرح لگتا تھا اس نے اپنے ہاتھوں کو اور کٹ سے باہر نکالنے کے لیے تین چار مرتبہ اپنی آستینوں کو لپیٹا ہوا تھا کیونکہ تھا تو وہ چھوٹا ہی اس نے مجھے محاض جنگ سے ایک تصویر بھیجی جس میں اس نے کیچڑ سے بچنے والے بوٹ اور پاؤں میں لگائے ہوئے رکھے تھے میں نے کہا پیارے بیٹے تم تو ساف سترائی کو بڑی اہمیت دیتے تھے تمہارے بوٹ کے اوپر تک کیچڑ تھا تم کیوں اتنے کاپ رہے تھے وہ ہس پڑا اور اس نے کہا ماں کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کرجی شہر میں چل رہا ہوں یہاں سردی اور بارش ہے مٹی نرم ہیں جب بھی اس میں بارش کا پانے گرتا ہے تو یہ تار کی طرح پاؤں پر چپک جاتا ہے اگر میں بوٹ نہیں پہنتا تو کیچڑ میرے جوتوں کو میرے پیروں سے الگ کر دیتا میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر رضا اپنی سالگرہ کے موقع پر چھٹی لے کر گھر آ جائے تو اس کی سالگرہ منائیں گے وہ بدھ کے روز گھر آیا اسی رات کو میں نے اس کے پسند کا کھانا بنایا اگلے دن رضا کے بارہ سال مکمل ہو جانے کا دن تھا اس کی عمر کے بارہ سال مکمل ہو گئے تھے اور وہ تیرہ سال کے عمر میں وارد ہو گیا تھا ان بارہ سالوں میں میں اس کی کوئی بھی سالگرہ منانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے اس بار ارادہ کر لیا تھا کہ ہم رضا کی سالگرہ ضرور منائیں گے ہم نے نزدیکی رشتہ داروں کو دعوت دی سالگرہ کا کیک خریدا اور رضا کی عمر کی آخری سالگرہ کی تقریم منائی محاذ کی چھٹی کے چند دنوں میں اس کی ساری باتیں صرف محاذ جنگ اور جنگ جنگوں کے حالات کو بیان کرنے میں گزر گئی بدھ کے روز وہ گھر آیا تھا لیکن زیادہ دن نہیں بیٹھا اور جمعہ کے روز وہ دوسری بار محاذ پر چلا گیا رضا کی چھٹی لمبی تھی اسے پندرہ دن کی چھٹی دی گئی تھی لیکن وہ نہیں بیٹھا وہ صرف تین دن ہمارے ساتھ رہا میں نے کہا پیارے بیٹے کچھ دن اور بیٹھ جاؤ اس نے جواب میں کہا ماں کیا آپ کو محاذ کے حالات معلوم نہیں ہیں محاذ ہمارے لئے درسگاہ ہے یہاں میرے لئے زندان کے مانند ہے اس لئے میں جلدی واپس جانا چاہتا ہوں رضا جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری روانگی ہے وہ ہم سے ملنے آیا تھا تاکہ الودا کہہ سکے اور چلا جائے اس کا چہرہ بہت بدل گیا تھا میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ اس کا چہرہ کتنا بدل گیا تھا وہ خوبصورت تو پہلے سے تھا ہی لیکن اب وہ اور بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گیا تھا جب اس نے الودا کہنا چاہا تو میرا دل بڑا گمگین ہو گیا کیونکہ اس کی چھٹی بہت ہی کم مدد کی تھی اور مجھے الہام بھی ہوا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا چونکہ اس کی پیدائش کے دو دن بعد میں نے اسی عمر میں رضا کی شہادت کو حالت بیداری میں دیکھا تھا میں نے آئینہ پانی اور قرآن لائے اور صدقے کے طور پر کچھ پیسے بھی رکھے رضا نے کہا ماں کیا آپ میری شادی کرمانا چاہتی ہو میں نے کہا پیارے بیٹے تم میری جان ہو اس نے کہا قرآن کے نیچے سے گزرنا ہی کافی ہے میں نے کہا نہیں میرے بیٹے پانی روشنی ہے یہ پیسے جو تم دیکھ رہے ہو یہ صدقہ ہے اور یہ آئینہ میرے بیٹے کی خوبصورتی کی اکاسی کرے گا میں نے اسے گلے لگایا اس کا بوزہ لیا اور پھر رونے لگی رضا میرے آسو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں بھی آسووں سے پر ہو گئی تھی اس نے کہا ماں تمہیں خدا کا واسطہ میں سلامتی کے ساتھ چلا جا رہا ہوں پھر آپ کیوں رو رہی ہو مجھے آپ کے آسو نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے اسے گلے لگا لیا اور اس کا بوزہ لیا رضا نے بھی مجھے بوزہ دیا میں اب بھی اس لمحے کی گرمی کو محسوس کر سکتی ہوں روانہ ہوتے وقت جب وہ اپنے جوتوں کے لحظ باد رہا تھا تو وہ واپس آیا اور مجھ سے کہا کہ وہ دوبارہ مجھے خط نہیں بھیجنا اور کہا کہ ماں جب تک آپ میرے لئے دعا نہیں کریں گی اور آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گی تب تک میں اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاؤں گا میں نے بھی اس کے لئے خدا سے دعا کی اور کہا انشاءاللہ تم حضرت قاسم علیہ السلام کی طرح شہید ہو جانا اگر تمہیں شہادت کی آرسو ہے تو انشاءاللہ تم اسے حاصل کر لوگی اس نے اپنے آخری وسیعتیں کی اور کہا ماں آپ مت رونا اور اداس بھی مت ہونا آپ سب جانتے ہیں کہ بارہ سال کے عمر سے نوجوانی کی شروعات ہوتی ہے میرا رضا تازہ اپنی بچپن کی عمر کو ختم کر چکا تھا بچپن کی عمر بچوں کی اپنے ماں واپ کے ساتھ وابستگی کی عمر ہوتی ہے نہیں مالوگ کی رضا کے دل میں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ پایا اور جنگ کے لئے چلا گیا ہمارے سامنے والے پڑوسی کے دو چھوٹے بچے تھے جو رضا کو بھائی کہتے تھے جب رضا محاص پر جانے کے لئے الودا کہہ رہا تھا تو اس نے ان دونوں کو بوسا دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ٹومن پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ اور اپنے لئے کھانے کی کچھ چیزیں خرید لو یہ رفتار اس کے کردار کا ایک حصہ تھا